اسلام علیکم دوستو گئیس جو بھی میں ویڈیو ایڈیٹنگ ٹوٹوریل اپلوڈ کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں جو بھی مٹیریل میں یوز کرتا ہوں اس کو جو ہے میں ایک فولڈر میں کمپریز کر کے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گئیس وہاں پر جو ہے کافی ایسے دوست ہیں جن سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ یار ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے لیکن اس فولڈر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کسی کو جو ہے پاسورڈ ایڈ کرنا نہیں آتا کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ پاسورڈ جو ہے کہاں پر ایڈ کرنا ہے تو گئیس اس کا سلیوشن میں آپ کو دینے والا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گئیس سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس فائل کو جو ہے نہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس فولڈر کو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نیو ڈاؤنلوڈ کی نام سے ایک فولڈر ہوگا جس میں میں نے اس فائل کو رکھا ہے یہ رہا تو گئیس ریسینڈلی جو ہے میں نے پی ایسل پر ایک ویڈیو بنایا تھا یہ اس کا مٹیریل ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے تو گئیس اس ویڈیو میں جو ہے میں پاسورڈ بھی بتا دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پر اس پاسورڈ کو انٹر کر لینا ہے تو یہاں پر جو ہے اس پاسورڈ کو میں انٹر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے انزپ پر کلک کرنا ہے دین اگین آپ نے یہاں سے انزپ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ انزپ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک نیو فولڈر بن جائے گا جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس فولڈر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جو بھی مٹیریل ہوگا یہاں پر ایکسٹیکٹ ہو کر آ جائے گا اس کے بعد آپ کائن ماسٹر اوپن کر کے اسے اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فینس تو یہ ہو گیا فرسٹ میتھڈ یہ میتھڈ اگر آپ کے پاس کام نہیں کرتا تو ایک اور میتھڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تو ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کے پاس کام کرے گا تو گئیز آپ نے کرنا کیا ہے گئیز آپ نے یہاں سے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ بار میں سرچ کرنا ہے زیڈ ارچیور تو یہاں پر میرا ڈیٹا آفے میں ڈیٹا کو آن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ زیڈ ارچیور سرچ کریں گے تو یہاں پر یہ والی اپلیکشن آپ کے پاس شو ہو جائے گی فرسٹ نمبر والی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اسے انسٹال کر لینا ہے اپنے موبائل فون میں تو یہاں پر جو ہے اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو گئیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگے گا آپ نے الاؤ کر دینے ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کی فائل جہاں پر بھی پڑی ہوئی ہے ایسٹی کارڈ پر پڑی ہوئی تو ایسٹی کارڈ کو سیلیکٹ کریں اگر ڈیوائس میموری میں پڑی ہوئی تو ڈیوائس میموری کو سیلیکٹ کریں یہاں سے میری فائل جو ہے وہ device memory میں پڑی ہے تو یہاں سے میں device memory کو select کرتا ہوں اور گئیز یہاں پر جو ہے folder تھا ایک جو کہ new downloads کے نام سے ٹھیک ہے یہ رہا تو یہاں پر دیکھیں یہ file یہاں پر پڑی ہوئی ہے تو گئیز آپ نے جو ہے نا اس file کے اوپر click کرنا ہے جیسی آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو extract hair کا option مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ اس پر click کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو تو یہاں پر بھی یہ password مانگ رہا ہے تو گئیز وہ password جو میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں وہ آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے ٹھیک ہے enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے جیسی آپ ok کریں گے تو یہ file decompress ہو جائے گی اور اس کے اندر جو بھی material ہوگا یہاں پر show ہو جائے گا میں آپ کو file manager میں بھی جا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گئیز یہاں پر all material extract ہو چکا ہے تو گئیز اس method سے آپ اس file کو unzip یا پر extract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فینس